اللہ علیہ وسلم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام استخارہ کے ساتھ جس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاس چافر کے ساتھ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کے چاند کی زیاد فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان یا اللہ ہمیں رجب کے اندر برکتیں عطا فرما ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان میں برکتیں عطا فرما تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت متحرہ تھی کہ جب آپ رجب کے چاند کو دیکھتے تو خوش ہوتے تھے کیوں؟ کیونکہ رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے اس بات پہ آپ غور کریں کہ رجب اللہ کا مہینہ کیوں ہے اور اس سے مراد کیا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر نہیں ہے لیکن بیت اللہ کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں حالانکہ وہاں پہ اللہ رہتا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو ہم اس کے گرد عبادت کرتے ہیں اس کے قبلہ رخ ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و توقیر دی ہے اسی طرح یہ رجب کے مہینے کو اللہ نے اپنا کہہ کے اس کی بھی توقیر کی ہے کیونکہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے یعنی یہ چار مہینے جو زمانہ جہلیت میں بھی بڑے محترم تھے اور کفار بھی اس کا احترام کرتے تھے ان میں سے ایک رجب بھی ہے اور رجب کا معنی کیا ہے آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا رجب کا ایک معنی مفسرین نے اور لغت کے اندر یہ معنی آیا محدثین نے اس کو بیان کیا کہ رجب کا معنی تعظیم ہے کیونکہ اس کے اندر تعظیم کی جاتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مکرم بنایا ہے بڑا محتبر بنایا ہے اس لئے اس کی تعظیم کی جاتی ہے اس مہینے کی دوسرے نمبر پر رجب کا معنی تیز بہاؤ والا بھی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جیسے ایک تیز بہاؤ کے ساتھ کوئی پانی جو ہے اور سب کچھ سمیڑ کے لے جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے تمام گناہوں کو جو ہے ہم سے دور کر دیتا ہے تو اس لئے اس کو رجب کہتے ہیں تیسرا معنی جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کو متحرہ بھی کہتے ہیں یعنی یہ پاک کرنے والا تو اس مہینے میں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور چوتھا معنی جو لکھا گیا ہے مفسدین نے لکھا ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر کو کہتے ہیں اور وہ نہر سے ان لوگوں کو پانی پلایا جائے گا یا وہ مشروب پلایا جائے گا جو اس مہینے کے اندر اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو دوستو اصل مقصد یہ ہوا یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں عظمت ہے اس میں رفت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی آپ عبادت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکامات پر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کو اتنا ہی دگنا ثواب ملے گی یعنی اس مہینے میں نیکی کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے اس لئے اس کو رجب نکو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اس کی عبادت کرنے اور اس سے اپنے آپ مقفرت کروانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے جو تمام گناہ ہیں ان کو بخشوانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان شریک ہوں گے مستقل پینل کے میمبر ہیں اور آپ ان کی بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دینِ الہی کی طرف دینِ حق کی طرف ان کو محبوظ کیا اللہ تعالیٰ ان کے علمیں ان کی عمر میں مرکتیں دے جی میم مراد فاضلِ جلیل علامہ قاسم رسول صاحب سے ان کو سلامی عقید پیش کرتے جی السلام علیکم ورحمت حضورؑ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے تو جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ مہینہ آ چکا ہے اور اس کے اندر ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت فرما دیتا ہے اور وہ جو رجب جس کو نہر کہا گیا ہے جنت میں ایک نہر ہے اس سے اس کو پانی سراف کیا جائے گا اور اس سے پانی پھلایا جائے گا تو ہم بھی ان خوش قسمتوں میں سے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت دے اور اس کے اندر اس رجب کی نہر سے ہمیں بھی پانی نصیف فرمائے ہم یہ دعا گو بھی ہیں آپ بھی دعا کریں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں اور علمائے کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکٹس ہوتی ہے کہ رجب کے اندر آپ شروع ہوئے پھر آپ شابان میں شروع ہوئے اور پھر رمضان تک آپ اتنے بہتر ہو گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اپنی مقفرت کروا سکیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات جو ہیں اس حوالے سے بلند کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق دے کالز کا آغاز کریں گے جی پہلی کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے اسلام علیکم جی میرے بہن کیا پوچھیں گی آپ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے نظر بہت بھی کو رہی ہے پتہ نہیں آنکھوں پہ دباؤ پڑتا ہے کیا کب کروایا وہ کچھ بھی نہیں بتاتے دالتے آپ کی عمر کتنی ہے آنکھوں میں جندلہ پر آگے جی فرد بی بی آپ کی عمر کتنی ہے جی ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی نہیں مجھے نہیں آپ جی آواز نہیں آ رہی اب آئی آواز آپ کو ہاں جی آب آ رہی میں نے کہا میری آنکھوں کا مسئلہ ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ اپنی عمر بتائیں کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر سپٹی ٹو آچھا تو کوئی آپ کو اس کے علاوہ کوئی بیماری لاحق تو نہیں ہے کوئی شگر گیا آپ کو نہیں نہیں جی میں نے سارے پیس کروایا بلکل سب نارمل آچھا آچھا چلیں کوئی ضریفہ بتا دیں آچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو فرد بی بی آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ میں نے جو ہے علاج بھی کروایا اور ڈاکٹر سے ہمیں کچھ اس حوالے سے بتاتے نہیں ہیں لیکن ہمیں آرام نہیں آرہا تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ جو علماء کرام موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں لیکن آپ میڈیکلی چیک اپنا ضرور جاری رکھیں اور کیونکہ اس طرح تو بینائی چلے جانا کوئی فالٹ ہوگا تو اس طرف ہم آئیں گے تو آپ اس کو میڈیکل چیک اپ اور جو دوائی آپ کو بتائیں وہ آپ ضرور جاری رکھیں وظیفہ کے طور پر ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں علامہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ سیدی نوراللہ جی بالکل میں بھی یہی گزارش کروں گا جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ میڈیکلی پوائنٹ او ڈیو سے چیک اپ وہ تو لازمی کروائیں اور آپ نے بتایا آپ کروا بھی رہی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو جو پروبلم ہے اس میں کمی محسوس نہیں ہوئی تو میری گزارش ہے ایک ڈاکٹر کو چینج کر لیں کسی سپیسلسٹ کو چیک اپ کروائیں میڈیکلی ٹویٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بھڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک آسانیہ فرمائیں گے اور آپ کو صحت کاملات آپ فرما دیں گے جو پریشانی آنکھوں کے حوالے سے بہن جب بھی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں بھی سنیں تو آپ اپنے انگوٹھوں کو چون کر اپنی آنکھوں سے لگا کے درود پاک بیجا کریں اور اس یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس عمل کے صدقے جو میری ایک بیماری ہے جو پریشانی ہے وہ دور کر دے لفظ استعمال ہوتا ہے میں اس وجہ سے آرام آرام سے بھرائیں کہ آپ کو آسانی ہو جائے یاد کرنے میں بھی جب بھی نام سنیں تو یہ کلمات ادا کر کے اپنی آنکھوں کو لگانے چوم کر انشاءاللہ جب یقین کامل کے ساتھ یہ کریں گے اللہ پاک آسانیہ فرمائیں گے نماز فجر کے بعد ایکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی عمل کر لیں انشاءاللہ میڈیکلی ٹویٹمنٹ کے ساتھ یہ عمل کریں گی جزاک اللہ جی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے جی علامہ صاحب نے فرد بی بی آپ اس کے اوپر عمل کریں اور توقل کے ساتھ بھروسے کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی بینائی کے اندر جو پرابلہ میں وہ دور ہو جائے گی مزید آگے بڑھتے ہیں جی اور کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جسر محمد اصد بہرانی پاک پتن شریف سے جی اصد بھائی کیا پسکتا جاتا ہے لینے مسئلہ ہے کہ میں نے نا میرے بچے نہیں تھے میں نے ایک بیٹا لیا ہے کسی سے اچھا جی لے پالک آپ نے جی جی اپنے نام کے ساتھ دردی کروا دیا جی اچھا تو مجھے بعد میں پتا چلا ہے کہ کوئی دوستوں نے بتایا کہ یہ اچھا ایسا نہیں کرتے بھی اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے جی اصد بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ پروگرام دیکھی ابھی ان رکھ کے آپ کو ابھی بتاتے ہیں ٹی وی پہ آپ ہمارا جو ہے وہ جواب سنیے میں آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں کیونکہ جو آپ نے عمل کیا یہ بالکل غیر شریع عمل ہے اور سورہ احضاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کیونکہ جو لے پالک بیٹے ہیں وہ آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں دین اسلام کے اندر آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے گا یہ بہت بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے ابھی تو شاید وہ بچہ ہے جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک اس کی ولدیت نہیں اصل بولی جائے گی تو یہ آپ بالکل نہ کریں جہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کروایا ہے وہاں سے اس کو کینسل کروا کے اس کے اصل باپ کا نام لکھوائیں اور اپنا نام بطور گارڈین کہ آپ اس کی دیکھ بال کرتے ہیں وہاں پہ اپنا نام لکھوائیں کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے جن کا نام زید بن حارسہ تھا زید بن حارس کہتے تھے لیکن وہ اس آیت آنے سے پہلے زید بن محمد کے نام سے یاد کیے جاتے تھے ان کو پکارا جاتا تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں لیکن جب آپ کی حضرت زید نے جب شادی کی حضرت زینب سے اور پھر ان کی آپس میں نہ بنی ان کی طلاق ہو گئی تو حضرت زینب امہات المومین میں شامل ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی بیوی بن گئی تو پھر لوگوں نے باتیں بنائیں کہ دیکھیں جی انہوں نے بیٹے کی بیوی کے ساتھ طلاق کر کے نکاح کر لیا تو اس کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھانا تھا تو اللہ نے فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے باپ نہیں ہے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ لے پالک بیٹوں کو اپنا نام نہیں دے سکتے اس لیے یہ آپ نے واقعی شہری طور پر جرم کیا ہے اس کو آپ ختم فرما کے جو ان کا اصل باپ کا نام ہے وہ لکھیں اور اپنا نام بطور گارڈیاں لکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دا فرمائے کروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی کال لیتے ہیں السلام علیکم آپ اپنا نام بتائیں کنیز فاطمہ اچھا کنیز فاطمہ بی بی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے مامو کے بیٹوں نے کفزہ کیا ہوئے نا جی مامی 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 نے کیا ہوئے یہ آپ دو مٹبہ جی جی مجھے سمجھ آگئی ہے ابھی آپ کال ختم کریں کنیز بی بی ابھی آپ کال ختم کریں میری بہن اور ابھی آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ ملے گا آپ ٹی وی پہ اس کو سماد کریں ہم دو مرتبہ اس مسئلے کو ڈسکس کر چکے ہیں اور دو مرتبہ آپ نے پہلے بھی کال کی تھی آپ کو بتایا گیا تھا یہ مسئلہ آپ اس وظیفے کو جائی رکھیں اور اگر آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا تو جس دن آپ نے کال کی تھی یوٹیوب کے اوپر وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے پروگرام وہاں پر آپ ریپیٹڈ ڈیلیٹ جتنی مرتبہ آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں پہ آپ اس کو لگا کر دوبارہ سماد کریں اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُنْ یہ آپ نے سو مرتبہ تصویح پڑھنی ہے اس وظیفے کے ساتھ اس کے اضافہ کر لیں دن میں کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ مکان کا مسئلہ حل فرما دے گا خواہ لیتے ہیں اسلام علیکم بھی والکم اللہ جی نام بتائیں ایک وظیفہ پوچھنا تھا ایک بچہ ہے تقریباً اس کی سنرہ برس اُبر پھر اس کا مروانی علاج بھی کروا رہے ہیں یہ تبید وغیرہ اور دوائش وغیرہ بھی لے رہے ہیں اس کو شفاہ نہیں مر رہی ہے وہ بہت لڑائی بغیرہ کرتا ہے یہ آپ بھی پہلے کال کر چکے میرے خیال میں جی جی کر چکے ہیں لیکن وظیفہ بھی جو ہے نا بتواتر جو آپ نے بتایا تھا وہ کر رہے ہیں ایکن پھر بھی جو ہے نا وہ یہ عادت نہیں چھوڑ گا نام بتائیں ہم اپنا اکبال میرا نام اس کا نام غلام عباس ہے بچے کا نام جی جی غلام مجھے یاد اچھی طرح آپ کال بند کریں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں پروگرام کو میں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہوئی بات تو یہ ہم اکثر میرے بھائی آپ ٹی وی پہ سنیے کال ختم کر کے اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کو کم از کم جو ہے وہ سات دن یا گیارہ دن جو بتایا جاتے ہیں میکسیمم جو ہے نا وہ فورٹی ون ڈیز ہوتا ہے اکتالیس دن ہوتا ہے تو آپ یہ وظیفہ اکتالیس دن جاری رکھیں اور اکتالیس دنوں کے بعد کال کریں اور اگر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نظر آتا تو پھر آپ ہمارے چینل کے اوپر جو ایڈریس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیں اس میں اس بچے کی ٹوٹل کنڈیشن لکھ کر اس کا نام اس کی ڈیٹ آف برت کب وہ پیدا ہوا اس کی والدہ کا نام کب سے بیمار ہے کیا پرابلم ہے وہ سارا کچھ بینشن کر کے آپ ہمیں بھیجیں پھر ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے یہاں پہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب بھیجیں گے جواب میں تاخیر ہو جاتی ہے دس پندرہ دن لگ جاتے ہیں مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو جب آپ کو جواب آ جائے اتنی دیر تک آپ پھر بھی وظیفہ جائے رکھیں آپ کے معاملات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم سار والیکم سلام جی سار جی میرے کچھ گھر کے معاملات خراب ہوئے ہیں بتایا ہے کوئی وظیفہ میں خود آفزکران پاک کو لکھتا ہے کاروبار کیلئے دعا کوئی بتایا ہے گھر کے معاملات ایسے خراب ہوئے ہیں مطلب کہ جو بیگم ہے وہ کسی یہ مانتی نہیں ہے تو وہ نہ عزت کرتی ہے میرے ماں باپ کی نہ میری تو آپ دوسرے تیسے میں نے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے کارجلیت یہ پیچھے اپنے نام کے آپ میرے بھائی اپنا نام بتائیں حفظ صاحب نام بتائیں اپنا میرا نام ہے حافظ جواد الرحمان جواد الرحمان بھائی آپ کی والدہ کا کیا نام ہے کوسر جبین کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر تیس سال آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے گھر میں اولاد ہے جی جی میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گئے شادی کو شادی کو میرے تین سال ہو گئے کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں بنتی رشداروں میں شادی کیا آپ نے نہیں سر بائی شادی کیا کیا نام ہے بیوی کا بیوی کا نام ہے مہوش شہزادی مہوش شہزادی ان کی والدہ کا نام ان کی والدہ کا نام سانس کا نام تو آپ کو آنے افناز بیگم چلے جی حفظ صاحب آپ پرشان نام میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم یہ لادہ رہے لادہ رہے لادہ میں کیوں رہوں کس بات پر رہوں میں اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑو ایک ماں اور باپ نے چھوٹا بھائی ہے اس کے بیشادی نہیں ہوئی وہ بھی باہر رہتا ہے جی جواد بھائی آپ کی بات سمجھ میں آگے جواد و رحمان صاحب آپ ابھی پروگرام دیکھئے لام صاحب موجود ہیں وہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے آپ کی رہنمائی کریں گے اور جو مہوش بی بی ہیں اعتماس ہے کہ معاملات کو درست کیا کریں رشتے نہیں ملتے اور گھر بسانے کی کوشش کیا کریں رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیا کریں آقا علیہ السلام نے فرمائے جو قطع رحمی کرتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بڑا ہی صلح رحمی کرنے والا معاملہ بڑا ہی اچھا ہے اور اس پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور قربانیاں دینے سے جو ہے وہ انسان گریز کرتا ہے دینے کی معاملہ دوس کرنے کی وظیفہ جو ہے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں جو بالکل اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے اور جس طرح آپ نے سیچویشن بتائی ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے علماء بیان کرتے ہیں اور خصوصا میں تو اپنے والد صاحب کا ایک قول آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اکثر فرماتے ہیں کہ جب جو بیٹی ہے جو بہن ہے وہ دوسرے گھر جانے کے بعد یعنی شادی جب ہو جائے دوسرے گھر چلے جائے دوسرے گھر جانے کے بعد اگر اپنے گھر سے اپنی والدہ سے ٹویشن لیتی رہے گی باتیں وہاں سے لیتی رہے گی تو اپنے گھر کو بسا نہیں سکے یہاں کی ہر بات اپنے گھر بتانا جہاں سے چھوڑ کے اپنے والدین کو بتانا کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے انسان کو انسان کو آپس میں مل جل کے رہ لینا چاہیے کبھی سن لینی چاہیے کبھی سنا لینی چاہیے خیرم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لئے سانیہ فرمائے نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں بھئی آپ حافظ قرآن ہے آپ نے بتایا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں آپ ایک دو ہفتے مسلسل رات کو عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر والے مل کے بیٹھ جئے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے درود پاک بیج دیا کریں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ قصرت کے ساتھ اور آیت کریمہ پندرہ سے بیس منٹ جتنا زیادہ ٹائم کر لیں گے تو اللہ پاک کی رحمت و برکتوں کا نزول زیادہ ہوگا تو آپ ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد جب بھی رات والے جب پری ہو جائیں سب مل کے اکٹھے گھر میں بیٹھ جائیں یہ عمل آپ دو ہفتے مسلسل کر لیں اس کے بعد ہر ہفتے میں ایک دن آپ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اس کا ریزلٹ دیکھ رہیں گے کہ آپ کے گھر کا محول جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ آپ کی رہنمائی کی ہے جواد الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بسائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ وظیفہ آپ جائی رکھیں کال لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم سلام صاحب نور رسل بات کر رہا ہوں جلالہ ہم زفر کرتے ہیں جی نور رسل صاحب کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سر ہمارے گھر میں جوانا جھگڑے رہتے ہیں بات بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر جوانا جھگڑے چورو ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ اور ہم پانچ بھائی ہیں تو مطلب ہی ایک دوسری کی بلداشت نہیں کرتے اگر کوئی ایک بات کرے تو دوسرا دوسری کی بلداشت نہیں کرتے نور رسل بھائی یہ فرمائے آپس میں آپ کی بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ہوتی ہیں شادی شدہ ہیں بھائی سارے جی ایک بھائی شادی شدہ ہے باقی نہیں ہے سر اچھا تو پھر لڑائی آپس میں بھائیوں کی ہوتی ہے جی سر بھائیوں کی ہوتی ہے کیونکہ بات بات پر غصہ کرنا ہے اگر ایک بات کرے تو ہم باقی تسلیم نہیں کرتے ماشاءاللہ آپ کے والدین حیات ہیں دونوں جی ہمارے والدین حیات ہیں نور صندوق والدہ کا نام بتائیں میری والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے اور ان کو بھی سر تکلیف رہتی ہے جل کی اور جی سمجھا آقینور رسول بھائی ابھی آپ کو علامہ صاحب آپ کو یہ رہنمائی کرتے ہیں اس حوالے سے لیکن ایک جو اہم بات وہ میں ارز کر دیتا ہوں بقایہ وظیفہ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب دو بندے سفر کر رہے ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میں سے ایک کو سربراہ بنا لو ٹھیک ہے تو امیر بنا لو تو جیسے امیر کہے اس کے پیچھے چلو تو اگر آپ کے والدین موجود ہیں تو ان میں سے جو سربراہ ہی اپنے والد کے حوالے کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی کہیں کہ آپ اپنے تمام معاملات والد کے سپورت کرتے ہیں اور جو والد فیصلہ کریں گے وہی ہمارے لئے آخری فیصلہ ہوگا تو آٹومیٹیکل آپ کی لڑائیاں اور کشیدگیاں کم ہو جائیں گی ابھی تو حیرانگی کی بات ہے کہ آپ سب کی شادیاں نہیں ہوئی اس کے باوجود آپ لڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو آپ نے اپنا سربراہ مقررنے کیا گھر میں سب اپنی بانت مانت کی بولیاں بولتے ہیں لہٰذا کوشش کریں یہ وظیفے سے بڑی یہ بات ہے کہ سارے بھائی جو ہیں وہ اپنے والد کی بات سنیں والدہ بھی والد کی بات سنیں تو آٹومیٹیکل اڈائی ختم ہو جائے گی وظیفے کے دور پہ جو ہے وہ علامہ صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں جی بلکل کافی خوبصورت بات کی میں تو گزارش کروں گا ایک نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں اور باوضو رہا کریں آپ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر پہ باوضو رہا کریں نماز کو عدا کیا کریں کیونکہ جو شخص نمازوں کو عدا نہیں کرتا تو جب شیطان اس کے کان میں پشاب کر دیتا ہے یورن پاس کر دیتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تو پھر خود ہی سوچیں اگر اسی حالت میں گھر پہ گھومیں گے تو بے برکتی ہی ہوگی اسی حالت میں گھر پہ گھومیں گے تو سکون نہیں بے چینی سی گھر پہ پھیلے گی تو خصوصی طور پر نمازوں کا خیار رکھیں باوضو جتنا کوشش کر سکتے ہیں آپ باوضو رہیں قرآن پاک کی تلاوت سورہ یاسین کی سورہ رحمان کی تلاوت نماز فجر کے بعد اپنے گھر پہ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کرے گا اپنا فضل اور برکتوں کا نزول کر دیتا ہے جی چھیک ہے جی جزاک اللہ علامہ صاحب نے واقعی خوبصورتی سے آپ کو سمجھایا ہے اس پہ آپ عمل کریں اور میری جو گزارشات کی ہیں ان کو بھی آپ پسے پوچھنا ڈالیے گا ان پہ بھی غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں دے جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی والکمہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر کیا نام ہے آپ کا سر راشد محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے جی راشد بھائی کیا آپ پوچھنا جاتے ہیں آپ سر میں نے پوچھنا کہ جو پازتو جانور ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے دین میں کیا ہے کام آیا تھا کہ میں نے کھر میں بلیر کی ہوئی ہے اور پرندے اور کتا بھی رکھا ہوئے ہیں تو ہماری والدہ جو نا وہ تھوڑا نراض ہوتی ہیں اس وقت سے تو ہماری والدہ راہ نہیں فرما دیں جی ٹھیک ہے جی راشد بھائی آپ فون بند کریں پروگرام دیکھئے شکریہ آپ نے کال کی ہے آپ کیوں میں وضاحت کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ پالتو جانور جو حلال جانور ہیں ان کو رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے بکری ہوگی بھینس ہوگئی جس سے انسان کو انس ہوتا ہے جس کی قربانی دی جاتی ہے یا ویسے بھی جو پرندے حلال پرندے ہیں ان کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ یہ نہ ہو تو بہتر ہیں اور ویسے ان کی خدمت کر دیا کریں جیسے چھت کے اوپر لوگ دانہ ڈال دیتے ہیں پانی رکھ دیتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے حل مندہ اپنے شوق کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں جس طرح کا انسان شوق رکھتا ہے لیکن گھر میں کتہ ہو تصویر ہو تو آقا علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو اس لیے اگر آپ کی والدہ بھی ناخوش ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے منع کرتا ہے تو آپ اسے ہاں اگر سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے رکھا جائے کہ ایسے جگہ پہ آپ کا گھر ہے جہاں پہ چوروں کا ڈاکوں کا آنے کا اندیشہ ہے تو پھر گھر سے باہر کوئی برامدہ کوئی سین ہے تو وہاں پر کتہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن گھر کے اندر نہیں گھر سے باہر اور وہ بھی اس بات پر کہ اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ کوئی چور آ جائے تو پتہ چل جائے کتہ جو ہے وہ اطلاع کر دیتا ہے تو اس حوالے سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ایسے پالتو کے دور پر گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے وہ ویسے بھی نجس ہوتا ہے تو اس سے انسان کے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تو جس طرح آپ کی والدہ کہتی ہیں آپ اس پر عمل کریں اور وہ جانور رکھیں پالتو جو کہ حلال ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی میں خلدہ بات کر رہا ہوں اور سے جی خلدہ بہن ہاں جی میں نے بس آفر گئے جانا تھا کہ ہمارے ہر لگا سکرہ حد کی تھوڑا سا خلدہ بہن اوچھا بولیں آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے میں نے آپ سے کہا خالدہ بہن اپنے شہر کے ساتھ رہتی ہیں تو گزارہ نہیں ہوتا گھر کے جو اخراجات زیادہ ہیں جتنی ہمیں سمجھ میں آئی کہ خالدہ بہن جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتی ہیں اور ان کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے شوہر بھی کماتے ہیں تو کوئی ایسی خیر و برکت والی بات پتہ چل جائے جس سے ان کے جو یہ چاہتی ہیں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھلاؤں جتنے میرے اخراجات ہیں وہ میری انکم میں پور ہو جائیں اور جو پوری نہیں پڑتی وہ بات ختم ہو جائے برکت ہو جائے اس کے لئے یہ کوئی رہنمائی کر دیں حضور جب بہن میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے گھر پہ اپنی رحمت و برکتہ کا نزول کرے اور جو مال ہے اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے بہن ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں اور میں گزارش بھی کر دیتا ہوں آپ اپنے گھر میں ہزبنڈ کو جتنے فیملی میمبرز ہیں تین باتیں کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری کوئی ہماری روز مرہ روٹین سے ہٹ کے نہیں ہیں جب بھی گھر میں داخل ہو فرمایا بلند آواز سے سلام کرو گھر پہ اگرشہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو داخل ہونے کے بعد فرمایا گیا کہ سور اخلاص کی اکبار تلاوت کر دیا کرو قل ہو اللہ ہو حد چھوٹی سورت ہے اس کی تلاوت اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ میری ذات پہ درود بھیج دیا کرو یہ تین عمل کر لو تو فرمایا رب تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر میں جو تمہارا مال آئے گا مفہوم بیان کر رہا ہوں اللہ پاک اس مال میں بے پناہ برکت عطا فرما دے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ مال آتا ہے سمجھ نہیں لگتی جاتا کہاں ہے تو بہن آپ یہ عمل کریں جب پیسے آیا کریں رب تعالیٰ کا دیا وہ مال آیا کریں تو اس کی راہ میں لازمی خرچ کیا کریں صدقہ دے دیا کریں غریب کو کھلا دیا کریں نسکین کو کھلا دیا کریں لازمی نہیں صدقہ پیسے کا نام ہی ہے پانچ روپے دو روپے ایک روپے یہ بھی صدقہ ہے کسی سے مسکرا کے بعد کالی افبل کے فرمایا کہ کل معروف صدقہ حد نیکی صدقہ ہے تو بہن آپ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاکہ سانیہ فرما دیں گے نمازوں کا خصوصی خیار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں برے سگیر پاک و ہند کے اور تمام مسالک ان کی بڑے احترام کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ گھر میں تشریف لائیں جس طرح آپ کی رہنمائی کی علامت صاحب نے اس کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ سلام آقا علیہ السلام کو کریں گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی کیونکہ کوئی نہ ہو ہو یا نہ ہو آقا علیہ السلام مومن کے گھر میں ضرور ہوتے ہیں تو ان کو سلام کریں تو ان سے برکت پڑ جاتی ہے یہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی کا کال ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے جی دیکھتے ہیں جی آگے کون ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتا ہے ہم پوچھتے ہیں اسے اسلام علیکم اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ کو اسلام علیکم کال ڈراب ہو گئی ہے ایک دیسٹورشن تھی تو بات پتا نہیں چلی ہمیں تو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے اور یہ علماء کا آزبودہ ہے کہ گھر میں برکتوں کے لیے آقا علیہ السلام کو جیسے علام صاحب نے فرمایا کہ حضور کی ذات پر درود پڑھنے سے بھی برکت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ خالی گھر کے اندر بھی اب جب جائیں دب داخل ہو تو سلام پڑھ لیا کریں آقا علیہ السلام پر تو انشاءاللہ پہلے حضور کو سلام کریں پھر دوسرے گھر والوں کو سلام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتے دے گا کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام وسین ہے اور میں کال نلکیوں کا کاروبار کرتی ہوں نسیم بہن سب سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کر لیں آپ وہاں سے سن رہی ہیں تو سمجھ نہیں آئے گی آپ ٹیلی فون پر مجھ سے بات کریں اچھا جی تو نا ہمارے گھر کے نا آپ ذرا حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کاروبار کسی کا کرتی ہیں نلکیاں ہیں تو سلائٹ سکھاتی ہیں بچوں کو اچھا ماشاءاللہ جی جی ٹھیک ہے تو جزیفہ بتا جائیں وہ دروشریف سے بہت کثرت بہتے ہیں ماشاءاللہ سکھاتا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے جی جی تو والدہ ایک کا نام نعمت بھی بھی ہے نعمت بھی بھی ہے تو کیا آپ شادی شدہ ہیں وہ دو بار شادی ہوئی ہے اور کلاہ کو چکی ہے کلاہ کو چکی ہے اچھا یعنی آپ اپنے علیہ دہ رہتی ہیں شہر سے اللہ تعالی کرم فرما ہے میرا نام وسین ہے وصیم اختر نام ہے میرا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو کلکتر سے بتا جائیں جو غیرت سرمہ ہو تو شہرات بھی چھنی کے نہیں ہے اسی وجہ سے پوچھنا چاہتی تھی سمجھ آگیا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں نسیم اختر میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے وہ کڑھائی کا اور سلائی کا کام سکھاتی ہیں لڑکیوں کو لیکن برکت نہیں ہے کوئی کہتی ہیں کہ کام برکت نہیں بتایا بہن آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کسرت کے ساتھ درود پاک بھی بیجتی ہیں اور یقینا پھر نمازوں کو تو خصوصی خیار رکھتی ہوں گی میں گزارش کروں گا نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ گھر پہ ہی آپ یہ کام کرتی ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت گھر پہ لازمی کریں نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں اور کسرت کے ساتھ اسے روٹین کے پبندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جہاں پر آپ کام کرتی ہیں اسی روم میں بیٹھ کے کر لیں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اس کی تلاوت کر لیں نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ علاوہ صاحب نے آپ کی رہنمائی کی یہ وضائف بھی ویسے بھی آپ کہہ رہی ہیں درود و سلام کی تو کسرت ہے تو انشاءاللہ یہ کسی اور طریقے سے بھی برکت ہو جاتی ضرور نہیں کہ مال ہی ملے اور بندے کو اگر بیماریاں نہیں لگتی ہیں بندے کو اور کوئی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اور بہت سارے ذرائع ہیں جیسے اللہ تعالی بھلائی اور برکتیں دیتا ہے تحمتیں دیتا ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں اس میں اضافہ کر دیا علاوہ صاحب نے آپ اس کے اندر جو اضافہ کیا اس کے پر بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کھول لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم جزا آپ سب سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کر لیں مہربانی آپ کی جی کیا نام ہے آپ کا شوکت علی شوکت علی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں اکھر گوتا تھے جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ایک تو موروں کا درد بہت آئے میرے کمر میں جی جی ٹھیک ہے جی جو یہ پیسے آتے ہیں رکھتے نہیں ہیں شوکت علی یہ فرمائے کتنی عرصے سے آپ کو یہ پرابلم ہے موروں کی جی یہ تقریباً ہے کوئی یہ تین مہینے ہو گئے ہیں زیادہ درد ہو رہا ہے میڈیکلی چیک اپ کرایا آپ نے ہاں جی کرایا جی موروں والے سے دو دفعہ چڑھایا نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ چل پھر تو سکتے ہیں نا شوکت صاحب ہاں ہی چل پھر تو سکتے ہیں نا شوکت صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیں بس فتح بھی چلیں آپ کو بتاتے ہیں شکریہ آپ نے کال کی آپ پروگرام دیکھئے آپ کو علام صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ویسے اللہ کا شکر ہے موروں کے تکلیف کے ساتھ آپ چل پھر تو رہیں یہ بہت بڑی یہ بھی بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے جی رہنمائی کے لئے چلتے ہیں علام صاحب سے پوچھتے ہیں آپ نے بتایا کہ میڈیکلی چیک اپ کروا رہے ہیں اور کروایا بھی ہے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے آپ اس ٹریٹمنٹ کو میڈیسن جو آپ کو دی ہے جس طرح آپ کو پرہیز بتایا ہے اس کو جاری رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو آپ نے بتایا مال آتا ہے چلا جاتا ہے برکت نہیں ہے میں دونوں کے لئے ایک ہی حل بتا دیتا ہوں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو مال میں برکت ہو صدقہ دو دو تو آپ اپنے مال میں سے صدقہ پانچ روپے دس روپے جتنی آپ کی استطاعت ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا خرچ کریں گے رب تعالیٰ دبنا مال اطاف فرما دے گا آپ کو تو آپ مال رب تعالیٰ کی راہ میں لازمی خرچ کریں صدقہ اپنا لازمی دیں اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور عشاء کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پبندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کرنا ہے پانی کو پی لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرما دیں جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ علامت صاحب نے رہنمائی کی ہے آپ اس طرح دونوں حوالوں سے آپ کو بتا دیا وظیفہ آپ کو بتا دیا عمل آپ نہیں کرنا ہے تیقن کے ساتھ عمل کریں اور مصمم ارادے کے ساتھ کریں بقایا معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جی میں روٹ پنڈی سے سیدہ طولہ بخاری بول رہا ہوں ماشاءاللہ شاہ صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ جی میرے مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو صبح ارتا ہوں میرے سر میں بہت سر درد رہتا ہے ہم اس کے لیے مجھے کچھ کتنے ایسے سے سر درد رہتا ہے میڈیکل چیک اپ کرایا آپ نے جی میڈیکل چیک اپ پہ بھی جرائے وہ بولتے ہیں کہ آپ کو تکیاں ہوتا ہے وہ کوئی ایسا رکھیں ایسا رکھیں یہ کریں وہ بھی کیا اس سے بھی میڈیکل چیک اپ میڈیکل چیک اپ میڈیکل چیک اپ میڈیکل چیک اپ دیکھیں آپ میڈیکل چیک اپ دوائی کھا رہے مہربانی آپ نے کال کی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دیں لیکن میڈیکل چیک اپ اپنا آپ جاری رکھیں اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے وظیفہ بھی بتائیں کہ علامہ صاحب وہ بھی آپ نے کرنا ہے لیکن یہ اصل پرابلم میڈی کی وجہ سے ہی جو غبار ہے وہ چڑھتا ہے سر کو جسے سر میں درد ہوتا ہے تو اگر میڈہ سٹومک آپ کا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں افاقہ ہوگا بہرل جو ہے وہ وظیفہ کی طرف چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف وہ آپ کرنمائی کرتے ہیں جی بلکل بھئی آپ میڈیکلی اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں میڈیسنز کو لازمی استعمال کریں اللہ پاک آپ کو شفاہ تا فرما دیں گے ایک نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں یقیناً آپ رکھتے ہوں گے سید زادے ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا گو ہوں ہمارے بھی دعاوں میں دم کر کے آپ پی لیں اسی طرح اکیس مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اکیس مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے نمازوں کا خیار رکھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کلام پاک کی تلاوت کے صدقے سے نمازوں کی فرائز کی پبندی کے صدقے سے اللہ پاک آپ کی جو پریشانی ہے آپ کی جو بیماری ہے آپ کو شفاہ دا فرما دے گی جی ٹھیک ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم محمد صلی اللہ میں نے پہلے بھی کال کی تھی میں نے کہا گھار کے حلاق کیا نام ہے آپ کا بتایا تو نام تھا ابھی آپ ابھی کال کی تھی اب دوبارہ بتائیں کنٹرول روم میں آپ نے بتایا ہوگا آپ نام بتائیں اپنا وسی مقصد ابھی تو آپ کو بتایا تو ہے ہم نے نہیں وہ گھار کے حلاق کی نہیں ہے میں اسی وجہ سے پوچھا نہ تھا جی جی آپ کو بتایا آپ کال بند کر کے پروگرام دیکھئے ٹی وی کی اوپر اور جو ہے وہ آپ کو یہی تو پیغام دیا تھا ابھی کہ اتنا لمبی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا دردر سلام کے حوالے سے سلام کرنے کے حوالے سے اور تینوں باتیں علامہ صاحب نے ارز کی تھی اور پھر میں نے بھی کچھ آپ کی رہنمائی کی تھی اس حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ ترے کال بھی نکل کر کے آپ کو سنایا تھا تو وہی باتیں ہیں آپ اس پہ عمل کریں آپ سلائی گھڑائی کا کام کرتی ہیں خیر و برکت کے لیے وہی کام کریں جو آپ کو بتایا اللہ تعالی خیر کرے گا کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا جی کلسوم افتو جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ بھائی میں چکواہ سے بات کر رہی ہوں میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے جی پوچھیں پوچھیں آپ جی بیٹا میرا کام تو کرتا ہے سنی فارغ نہیں ہے بہرحال کوشش ہے کوئی اچھی جاپ لگ جائے کہیں پکا ہو بن جائے کوئی اچھی جن مستقبل اچھا ہو آمین کیا نام ہے بیٹے کا آتف بلال آچھا تو کیا پہلے جاپ کیا کرتے ہیں سیکٹری بیٹ کام کریں دا آگے ٹھیک ٹھیک ہے پڑے لکھے ہیں وہ جی پڑے لکھا اپی کیتے بات اپی کیتے بات ڈپلومات لیکٹکال دا چلیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا آپ بھی دعا کریں آپ والدہ ہیں آپ کی دعاوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ کے بیٹے کو جو ماں کی دعا ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو جس طرح آپ کتنی کین ہیں کتنی آپ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی جوب اچھی جوب لگ جائے تو آپ تو دعا کرتی ہوں گی اور آپ کی ہر ادائی ان کے لئے دعا بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات دوسر فرمائے بقایا گھر میں خیر و برکت کے لئے آپ کے بیٹے کے لئے جو ہے وہ رہنمائی کر لیتے ہیں علامہ صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں سوالے سے جو بلکل بہن میں وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ بھی عمل کر لیے گا جو جوب کی ہے پریشانی وہ تو آپ کے بیٹے کی ہے لیکن آپ والدہ ہیں پریشان ہیں آپ بھی عمل کریے گا اپنے بیٹے سے بھی کہے کہ وہ اسی طرح عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک جو بہتر اسباب ہوئے وہ بہتر فرما دیں گے جلد نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں بہن جب نماز فجر کو ادا کر لیں تو دو تصمیعہ قرآن پاک اطلاف کرنے کے بعد دو تصمیعہ اور دو ہی تصمیع آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من عالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ کرنی ہے اور اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیں اگر وہ نہیں بیٹھتا نماز فجر کے بعد تو جب وہ اپنے کام کے لئے جایا کرے اپنے کام سے واپس آیا کرے تو درود پاک پڑتا ہوا جایا کرے اسی طرح واپس آیا کرے انام کیا ملے گا جو پریشانی ہیں پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور جہاں کام کے لئے جایا کرے گا وہ ساری زمین بروز قیامت گواہی دے گی مولا کہ تو نے مجھے پاک بنایا اور یہ پاکی کی حالت میں مجھ پہ تیرے محبوب پہ درود بھی جائے گا وہ ساری زمین بروز قیامت گواہ بھی بن جائے گی تو دو آپ کے یہ کام ہو جائیں گے آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نمازوں کا خصوصی خیار رکھنا ہے فرائز کو ادا کے بعد وظیفے کی طرف ہے انشاءاللہ شکریہ علاوہ صاحب میرے بڑی ممانی آپ کی آپ نے بتایا بڑی مکمل رہنمائی کی ہے عمل آپ نے کرنا ہے آپ کے بیٹے کی انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر روزگار کا بندوبست فرما دے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم سلام نام بتائیں آپ اپنا آپ ٹی وی کا والیم بند کر دیں میربانی میرے خیال میں یہی بات ہوتی ہے ہم ناظرین سے بارہا کہتے رہتے ہیں بارہا کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی کال مل جائے اور کنٹرول روم میں آپ سے پہلے بات ہوتی ہے پھر ہم تک کال جاتی ہے وہ بھی پیچھے سے آپ کو یہی آگئی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹی وی کا والیم بند کر لیں ٹی وی کا والیم بند نہیں کریں گے تو ہمیں تک بات نہیں پہنچے گی تو میربانی فرما لیا کریں بار بار روزانہ ایک ہی بات پہ ریپیٹ کرنا مناسب نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہمیں مجبوراً یہ بات کرنی پڑتی ہے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی نام بتائیں اپنا ہینا اچھا جی ہینا بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہو سے بات کر رہی ہوں وہ میری کزن کے بارے میں پوچھنا تھا میری کزن ایک وہ نہ مدرس میں پڑھتی تھی اچھا جی تقریباً وہ نے پچیس پارے بھی بات کر لیے تھے ماشاءاللہ اس کے بات نہ اس کے گھر آئیے تھو تو یہ طبیعت اس کی خراب ہوتی رہی ہے اب اس کی تقریباً بلکل نظر بھی چلے گی اس کی اور وہ بلکل مہتاج ہے ناؤں سے نظر آتا ہے اور چرارپائی پہ چل بھی نہیں سکتی چل بھی نہیں سکتی وہ چرارپائی پہ لیتی رہتی ہیں کیا نام ہے ان کا گلشن گلشن کی والدہ کا کیا نام ہے پرلین دیتی کتنی عمر ہے پچیس سبی سال ہوگی تو کوئی ڈاکٹر کو چیک کر آیا آپ نے جی بہت زیادہ مارکلی تو اتنی زیادہ اس کی ٹریسمنٹ کروائی ہیں تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں وہ کہتا ہے مارکلی اس کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسے اچھا چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی میرے خیال میں کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے تو بقایہ وظیفہ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ گلشن بی بی کے امام بائیو ڈیٹا جو ہے وہ آپ ہمارے ویڈ سیپ نمبر کے اوپر یہ میسج کر دیں یا پھر آپ ہمیں خط کے ذریعے جوابی لفافے کے ساتھ بھیجیں مکمل ڈیٹیل لکھیں میرے خیال میں کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے کوئی آسے بھی شاید مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے کاسر ہیں بتانے سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہی پرابلم ہو سکتی ان کے ساتھ تو جتنی دیر آپ نہیں بیشتی جتنے تک ہمیں تک پیغام نہیں پہنچتا اتنی دیر تک علامہ صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھ لیتے ہیں جی حضور میں گزارش کروں گا کہ جس پہن کا مسئلہ ہے وہ خودحافظ قرآن بھی ہیں پچیس اپاروں کی اللہ پاک نے استقامت عطا فرمائے ان سے گزارش کریں کہ جہاں سے بھی یاد ہے اس کی تلاوت لازمی کرتے رہیں قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اس کے صدق اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور کر دے گا ان کے گھر والوں سے کہیں ان کا صدقہ حسب محمول جتنی ربطالہ لستطاعت دی ہے توفیق دی ہے ان کا صدقہ لازمی دیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد وہ خود سے عمل کریں تو بہت بہتر ہے اکتالیس اکتالیس مرتبہ سور فلق اور سور ناس اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دھم کر کے پی لیں اسی طرح عشاء کے بات کرنا ہے اکتالیس اکتالیس مرتبہ سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کر کے پانی میں دھم کر کے یہ پی لیں تقریبا کم از کم اکتالیس دن یہ عمل کرنا ہے آپ اسی طرح پبندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کریں پانی میں دھم کر کے پلا دیں نمازوں کا خیار رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک انہیں شفادہ فرما دیں گے جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ عمل ضرور کریں خط بھیجیں ہمیں آپ جوابی لحفے کے ساتھ اور جتنی دیر تک یہ آپ کو اس کا جواب نہیں پہنچتا اتنی دیر تک یہ وظیفہ بھی جائے رکھیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا مزید آگے بڑھتے ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو و علیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا اے بھی نا جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ اے نا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے میرے خامد کا نا کوئی کاروبار چیتے ہو جائے ہم ہم چھیک ہے اور اس کے پوچھ پڑھنے کے لیے کچھ دیں اچھا یہ بتائیں آپ کے خامد کیا کرتے ہیں ابھی کوئی جاب کرتے ہیں کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں فیلحال نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں کرتے گھر میں ہیں ہاں جی کیا نام ہے ان کا اے شاہد اچھا ان کی والدہ کا کیا نام ہے والدہ کا نام ہے اے شاہد اچھا تو یہ کتنے عرصے سے بے روزگار ہیں گھر میں موجود ہیں نہیں پہلے تو سی کام کرتے تھے اسی عباد میں کچھ ایسے مطبع ہو گئے آچھا تو پھر ان کا نمکتان ہو گیا کچھ ایسے دوبارہ وہ نہیں کر پا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر روزگار کا انتظام فرمائے گا علامہ صاحب سے رہنوائی لیتے ہیں جی دو بلکل بہن بھائی سے گزارش کر دیں نمازوں کا وہ خیار رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت وہ بھی کرنے آپ بھی اور جتنے ناظرین سننے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لیں اور نماز ایشاء کو ادا کرنے کے بعد آپ نے بھی عمل کرنا ہے یہ آپ اپنے حزبنٹ سے بھی کہہ دیں کہ چار تصمیہ اول آخر درود پاک کے ساتھ چار تصمیہ اول آخر درود پاک کے ساتھ استقلاللہ کی کرنی ہے جو اشتغفار کی پبندی کرتا ہے کسرت کرتا ہے پھر رب تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطاب فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گماندی نہ ہو تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہوا بہترین روزگار عطا فرماتا ہے رہنمائی کر دی علامت صاحب نے اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے میں علامت صاحب سے کہوں گا دعا کرا دیں اللہ تعالیٰ ہم کا حفظ و آمصرز ہو ہم علیکم علیہ جتنے کالرز نے ہمیں جوائن کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو کال کی جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے جو نہ کر سکے جو ٹرائے کرتے رہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا ان کے گھروں میں سکون عطا فرما مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما مولا اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا مولا کو ہنو ٹی وی چینل کی یہ جو انتظامیہ ہے ان کے مال میں رزق میں عذافہ فرما مولا ان کی اولادوں کی خیر فرما مولا ان کی اولادوں کی خیر فرما مولا جو استخارہ پروگرام کو منیج کرتے ہیں چلاتے ہیں مولان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما مولان کے گھروں میں سکون عطا فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کند من الظالمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلا آلہ وعلا صاحب اجمعین ورحمت